السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی پچھلے ہفتے ہم نے جمعہ کے دن کے بارے میں پڑھا تھا کہ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے ہفتے کی دنوں میں سے اور یہ سب سے بہترین دن بھی ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے تو گویا آج آپ ہفتے کی دنوں میں سے بہترین دن میں ہیں جمعہ کے دن یہ قیامت بھی آئے گی جمعہ کے دن فجر کی نماز سب سے افضل نماز ہے اور قیامت کے دن جمعہ اور جمعہ پڑھنے والوں کا معاملہ بہت بہترین ہوگا کس طرح اٹھائے جائیں گے وہ قیامت کے دن وہ لوگ جو جمعہ کا اتمام کرتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں اور جمعہ کے دن نہاتے دھوتے ہیں جمعہ کی سنتوں کا خیال رکھتے ہیں تو کیسے اٹھائے جائیں گے پچھلی دفعہ بتایا تھا میں نے غور سے نہیں سنا یا لکھا نہیں یا دل پہ لکھ لیں یا کتاب میں لکھ لیں کہیں بھی لکھا وہ تو کام آجے گا لیکن اگر آپ صرف ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکالتے رہے تو پھر فائدہ نہیں پھر جمعہ کے دن کو جنت میں ہر جمعہ یوم المزید کو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا ٹھیک ہے جمعہ کا دن عید کا دن ہے مومنوں کے لئے ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ عید کا دن ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے گناہوں کی بخشش کا دن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں نمازیں اور ہر جمعہ دوسرے جمعہ تک درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے پھر جمعہ کے لئے آئے اور غور کے ساتھ خاموشی سے خطبہ سنے ہیں یعنی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ خاموشی سے خطبہ سنے کسی سے کسی طرح کی بھی بات چیت نہ کرے کوئی کھیل کو انگلیوں سے کھیلنا ہاتھوں سے کھیلنا یا کاپی پہ کچھ لکھنا یہ سب کچھ منع ہے تو اگلے جمعہ تک اور مزید تین دن کے اس کے گناہ ہم آف کر دیے جائیں گے اور جو بلا وجہ کنکریوں کو ہاتھ لگاتا رہا کھیلتا رہا اس نے لہ پکام کیا اس زمانے میں مسجد کا فرض جو تھا اس پر کنکریوں بیچھی ہوئی تھی تو کچھ لوگ بیٹھ کے جیسے کنکریوں پر بیٹھنے پر کیا کرتے ہیں ایک کنکری اٹھائے اس کو دوسری کو مارا جیسے وہ کھیل کھیلتے ہیں تو جمعہ کا خطبہ سننے کے دران اس طرح کا کوئی کام کرنا بھی منع ہے اسی طرح کسی کو اوف تک نہیں کہہ سکتے کسی کو چپ نہیں کہہ سکتے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تم جاندے ہو کہ جمعہ کا دن کیا ہے میں نے کہا وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا آپ نے فرمایا لیکن میں جانتا ہوں کہ جمعہ کا دن کیا ہے جو کوئی اچھی طرح پسل کرتا ہے پھر جمعہ کے لئے آتا ہے پھر خاموش رہتا ہے یہاں تک کہ امام اپنی نماز پوری کر لیتا ہے تو یہ اس کے لئے اور آنے والے جمعہ کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یعنی ان ایڈوانس انسان کی بخشش ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ قتل سے بچتا رہے پھر اسی طرح جمعہ کا دن دعاوں کی قبولیت کا دن بھی ہے خیر مانگنے اور شر سے پناہ مانگنے کا دن ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا گیا اور جبریل علیہ السلام اس کو لائے یہ ان کے ہاتھ میں ایک سفید آئینے کی طرح تھا جس کے درمیان ایک سیاہ نکتہ تھا آپ نے فرمایا جبریل یہ کیا چیز ہے فرمایا یہ جمعہ ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کا رب پیش کرتا ہے تاکہ آپ کے لئے اور آپ کے بعد آپ کی قوم کے لئے یہ عید ہو اور تمہارے لئے اس میں خیر ہے تم اول ہو اور یہود و نصارہ تمہارے بعد ہیں اور اس جمعہ میں ایک ساتھ ایسی ہے ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو بندہ اس میں اپنے رب سے خیر کی دعا مانگے جس کا وہ مستحق ہو تو وہ اس کو نماز دے گا یا وہ کسی شر سے پناہ مانگے تو اس شر سے بھی بڑے شر کو اس سے دور کر دیا جائے گا اور آخرت میں ہم اس کو یوم المزید کہیں گے یعنی یوم الجمعہ کو یوم المزید کہا جائے گا اپنے لئے کوئی دعا مانگی اسی وقت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے میں نے ارز کیا بے شک ہم اللہ کی کتاب تورات میں پاتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس وقت جو کوئی مومن بندہ نماز پڑھتا ہو اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ ایک ساتھ سے بھی کم میں نے کہا آپ نے سچ فرمایا ایک ساتھ یعنی ایک منٹ سے بھی کم میں نے ارز کیا وہ گھڑی کون سی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دن کی آخری گھڑی تو آج آپ نے کیا کرنا ہے افطار سے پہلے مکمل خاموشی اختیار کر کے اچھی اچھی دعائیں اپنے لئے مانگنی ہیں میں نے ارز کیا وہ تو نماز کا وقت نہیں آپ نے فرمایا ہاں بے شک مومن بندہ جب نماز پڑھ کر بیٹھ رہتا ہے وہ نماز کے علاوہ کسی اور وجہ سے نہیں رکا ہوتا تو وہ نماز میں ہی ہوتا ہے یعنی نماز کے لئے جو بیٹھ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی نمازی کی حالت میں ہوتے ہیں یہ بھی یاد رکھی کہ یہ وقت بہت کم ہوتا ہے ابو حرارہ کہتے ہیں کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس کو مسلمان بندہ نماز کے دوران پالے تو وہ اللہ سے جس خیر کا بھی سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اسے وہ خیر عطا کر دیں گے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کے قلیل اور مختصر ہونے کو بیان کی بہت ہی چھوٹے ٹائم کے لئے تھوڑے ٹائم کے لئے ہوتی ہے پھر یہ بے پناہ عجر کمانے کا دن ہے ایک سال سیام و قیام کے برابر عجر کمانے کا موقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے روز غسل کروایا یا غسل کیا اور جلدی آیا اور خطبے میں اول وقت پہنچا اور پیدل چل کے آیا اور سوار نہ ہوا امام سے قریب ہو کر بیٹھا غور سے سنا لخب سے بچا تو اس کے لئے ہر قدم پر ایک سال کے روزوں اور قیام کے عمل کا سواب ہے لیکن شرائط آپ دیکھئے کون کون سے نہا دھوکے آنا اول وقت پہ آنا پیدل آنا امام سے قریب ہو کر بیٹھنا توجہ سے سننا ہر لخب چیز سے بچنا تو اس کے بعد اس کے لئے اتنا بڑا عجر اور سواب ہے جمعہ کے لئے نکلنے والے قدم پر جہنم کی آگ حرام ہے ابایہ بن رفاہ کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے لئے جا رہا تھا کہ راستے میں ابو عبص رضی اللہ عنہ نے مجھے پا لیا انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا تو جمعہ کے لئے جانا ہے دراصل کس لئے جانا ہے ایک طرح سے اللہ کے راستے میں جانا ہے پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کیا پھر نماز کے لئے چلا گیا تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی اور جو شخص دوسری گھڑی میں چلا گویا اس نے ایک گائے کی قربانی کی جو تیسری گھڑی میں چلا گیا گویا اس نے ایک سینگ والا دمبہ قربان کیا اور جو چوتھی گھڑی میں چلا تو اس نے گویا ایک مرگی قربان کی اور جو پانچویں گھڑی میں چلا تو اس نے گویا ایک انڈہ اللہ کی راہ میں دیا کہ جب امام خدبے کے لئے نکل جاتا ہے تو فرشت غور سے ذکر سننے میں مشہول ہو جاتے ہیں یعنی پھر وہ عجر لکھنا چھوڑ دیتے ہیں انڈے کے بعد پھر کوئی عجر نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اس دن میں یعنی جمعہ کے دن میں پانچ باتوں پر عمل کرے گا اللہ اس کو اہل جنت میں لکھ دے گا جو مریض کی عیادت کرے جنازے میں حاضر ہو روزہ رکھے جمعہ کے لئے جائے اور گردن آزاد کرے گردن تو آپ آزاد نہیں کر سکتے لیکن صدقہ کر سکتے ہیں اس کی جگہ پر عورتیں جنازے میں بھی حاضر نہیں ہوتی تو تازیت کر سکتی ہیں تو اس دن کے مخصوص کام کیا ہے کسرت سے دروت پڑھنا سورة القحف پڑھنا جمعہ کے دن فجر کی نماز کی قرات کونسے سورتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کرے سورة الجمعہ کی تلاوت کے بعد کوئی اسی سورت پڑھا کرتے تھے یعنی جمعہ کی نماز میں حل عطا کا حدیث الغاشیہ وغیرہ بھی عیدین اور جمعہ میں آپ سب بحص مربک العالی اور حل عطا کا حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے پھر ایک دن صفائی اور سترائی کا بھی خاص دن ہے خاص احتمام کرنا چاہیے عام دنوں میں بھی کرنا چاہیے لیکن جمعہ کے دن خاص طور پر کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ہر مسلمان پر حق ہیں جمعہ کے دن غسل کرنا مسواق کرنا اور اگر پائے تو خشبو لگانا پھر جمعہ کی نیت سے غسل کرنا یعنی صرف ڈیلی روٹین کے طور پر نہیں بلکہ جمعہ کی عبادت کے طور پر جس نے جمعہ کے دن غسل کیا وہ اگلے جمعہ تک طہارت میں رہے گا یعنی روحانی طہارت اس کا حاصل ہوگی آپ نے فرمایا جمعہ کے دن غسل کرو اپنے سروں کو دھولو اگرچہ تمہیں جنابت نہ ہو اور خشبو بھی لگا لو یعنی ضرورت نہیں بھی پھر بھی غسل کرو پھر مسواق لازم کرنا تیل اور خشبو لگانا خشبو کی خاص تلقین ہے لیکن عورتوں کو ایسی خشبو نہیں لگانی چاہیے جو مردوں تک پھیل کے جائے یا سڑک پر دوسروں کو اس میں لائے پھر جمعہ کے دن خاص کپڑے کرنے کی تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی ایک کے لیے اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ دو کپڑے اور بنا رکھنے میں کیا حرج ہے یعنی اگر ہو سکے جمعہ کے دن مخصوص لباس پہنا جائے جیسے عید کے دن عام دنوں سے ہٹ کے لباس پہنا جاتا ہے کیونکہ عید کا دن ہے ایک طرح سی پھر اسی طرح حاضری لگنے کا دن ورشتہ جمعہ کے دن نمازیوں کی حاضری لگاتے ہیں مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں سب سے پہلے آنے والے دوسرے نمبر تیسرے یعنی کہ ترتیب وار لکھتے چلے جاتے ہیں اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے ریجسٹر بند کر دیتے ہیں لیٹ آنے والوں کے نام نہیں لکھے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ملائکہ مسجدوں کے دروازے پہ آکے بیٹھ جاتے ہیں ان کے ساتھ ریجسٹر ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے نام لکھتے ہیں پھر جب امام نکل آتا ہے تو صحیف لپیٹ دیے جاتے ہیں رابی نے پوچھا اے ابو امامہ کیا امام کے نکل آنے کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کا جمعہ نہیں ہوتا انہوں نے فرمایا کیوں نہیں لیکن وہ ان میں نہیں ہوتے جن کا نام صحیفوں میں لکھا جائے جمعہ ہو جاتا ہے لیکن نام نہیں لکھا جاتا پھر یہ کہ خطبہ سننے میں انسان تاخیر نہ کرے یعنی یہ نہیں کہ ٹائم دیکھتا رہے اچھا نماز کب شروع ہوگی پانچ منٹ رہتے ہیں تو جلدی سے جا کے مسجد میں داخل ہو جائیں شروع سے جائیں پھر امام کے قریب ہو کے بیٹھنے کی اور فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ جمعہ میں حاضر ہو کر امام کے قریب بیٹھا کرو بلا شبہ آدمی دور ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ جنت میں بھی دور ہی رکھا جائے گا اگر سے وہ جنت میں داخل ہو جائے یعنی نیکی کے کاموں میں حریص ہونا چاہیے اور خصوصا کیونکہ جمعہ کے مجلس میں نماز کے علاوہ خطبہ بھی ہوتا ہے تو انسان تعلیم کے لئے جتنا قریب بیٹھتا ہے اتنی زیادہ بہتر سمجھ آتی اور جتنا دور بیٹھتا ہے اتنا ڈسٹریکٹ ہوتا ہے کیونکہ ہر آنے جانے والے کو دیکھے گا دوسروں کی مومنٹ اس کو نظر آئے گی تو اس سے ڈسٹرپ بھی ہوگا دھیان بڑھ جائے گا تو یہ ساری چیزیں انسان کے نام عامال پر اثر انداز ہوتی ہیں پھر اسی طرح لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگنی چاہیے گوٹ مار کر نہیں بیٹھنا چاہیے کچھ بولنا نہیں چاہیے جو کسی کو بھی چپ کر آئے اور صرف یہ کہے کہ چپ رہا ہے اس نے بھی لحبات کی حتیٰ کہ کسی آیت یا حدیث کے بارے میں بھی نہیں پوچھنا چاہیے ابن مسعود کہتے ہیں کہ انہوں نے عبی ابن کعب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعہ کی خطبے کا دران قرآن کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے رخ پیر لیا جب نماز پوری کر لی تو کہنے لگے تمہارا جمعہ نہیں ہوا ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا سچ کہا ہو بھئی نے یعنی اتنی سخت ممانعت ہے جمعہ کے خطبے کے دران بولنے کی آپ لوگ اللہ توفیق دے تو جمعہ آج بھی ہوگا یہاں پر مسجد میں جمعہ پڑھیں لیکن خاموشی اختیار کریں قرآن مجید جب لگا ہوا ہو یعنی سنایا جا رہا ہے تو اس وخاموشی اختیار کرنا بہت ضروری ہے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور اسی طرح جمعہ کے خطبے کے دران مکمل خاموشی ضروری ہے اگر لگ کام کرے تو جمعہ نہیں ہوتا بس صرف زہر کی نماز لکھی جاتی ہے یعنی جمعہ کا ثواب سے انسان محروم رہ جاتا ہے جس میں کوئی لغف کام کرنا گردن پھلانگنا یا پتھروں کے ساتھ کھیلنا یا ایک دوسری کے ساتھ سوشلائز کرنا پھر اسی طرح اگر اونگ آئے تو انسان کو جگہ بدل لینی چاہیے پھر اسی طرح کسی کو اٹھا کے اس کی جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے یعنی انسان دیر سے آئے اور پھر آ کے تقاضہ کرے اس کو سب سے اچھی جگہ ملے اور جو پہلے سے بیٹھے میں ان کو اس جگہ سے ہٹا دے تو یہ درست نہ ہوگا پھر اسی طرح جمعہ کے وقت میں کاروبار حرام ہیں پھر اسی طرح جمعہ کے دن کو قیام اور روزے کے لئے خاص نہیں کرنا چاہیے کبھی کبھار انسان اگر دو روزے کٹھے رکھ رہا ہے تو جمعہ کا دن آجے تو ٹھیک ہے لیکن جمعہ کا دن عید کا دن ہے تو اس میں پسندیدہ نہیں پھر جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ سنتیں پڑھنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھے تو اس کے بعد اس وقت تک کوئی نماز ادا نہ کرے جب تک کہ کسی سے کلام نہ کر لے یا اس جگہ سے نکل کر دوسری جگہ نہ جا پڑے یعنی اب ساری پابندیاں اٹھ گئے جمعہ ہو گیا اب سنت پڑھنے ہی ہے اب کیا کریں آس پاس کے لوگوں سے سلام کر کے یا پھر اسی جگہ پڑھیں یا پھر جگہ تبدیل کریں اور جمعہ کی نماز کے بعد قیلولہ کرنا کیونکہ جمعہ جلدی ہوتا ہے تو اس لئے قیلولہ کا وقت نہیں ہوتا چلیے شروع کرتے ہیں پچیس ماں پارا ایلیه یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثا ولا تضع إلا بعلمه ویوم يناديهم این شركائی قالوا آذننا کما منا من شهید وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محیص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وَإِن مَسَّهُ الشَّرُ فَيَأُوسُ قَنُوطَ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عَيَادَهُ لَلْحُسْنَا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيْضُ اس ساتھ کا علم اللہ ہی کی طرف راجے ہوتا ہے یعنی قیامت کا علم وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی اور کس نے بچہ جنا ہے پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک یہ کہیں کہ ہم عرض کر چکے ہیں آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں قیامت کا علم اللہ سبحانو تعالیٰ کو ہے ہم میں سے کسی کو نہیں ہمیں اس کا علم نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقع نہیں ہونے والی کیونکہ لوگ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ قیامت کب آئے گی تو آپ فرماتے کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے تو اس پر وہ مزاق اڑانے لگتے کہ جس جیس کے بارے میں علم ہی نہیں وہ کیسے واقع ہوگی اور اس کے علاوہ بھی مختلف طرح کی باتیں کرتے تھے لیکن اگر انسان کائنات کی مختلف چیزوں پر غور کرے تو آخرت کے آنے کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے مثلا بیج سے پھل ورامد ہونا بیج ایک سوکھی ہوئی چیز ہے جب اس کو زمین میں بویا جاتا ہے تو ایک درخت نکلتا ہے اور ایک بیج سے منو پھل نکلتے ہیں پھر پھل نکلنے سے پہلے بیج درخت کے اندر ایک شگوپے کی شکل اختیار کرتا ہے تو اس میں سے یعنی پھول سا بنتا ہے پھر اس کے اندر ایک پھل نکل آتا ہے تو یہ بھی ایک ولادت کا مرحلہ ہے ایک پیدائش کا مرحلہ ہے اسی طرح دوسرا مرحلہ یہاں بتایا گیا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَ وَلَا تَدَعُوا إِلَّا وَعِلْمِ کہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے یعنی وہ کیا چیز تھے اور کیا چیز بن جاتا ہے اسی طرح اس دنیا کے پیٹ سے آخرت کا نکلنا یا اس دنیا سے آخرت کا وجود بھی آنا کچھ مشکل نہیں کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے لئے کوئی بھی کام اول تو وہ جسی مشکل نہیں لیکن مختلف کاموں کو کرنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے اور اس سے ہم بہت سے سبق سیکھ سکتے ہیں پھر فرمایا اسی کو معلوم ہے کون سی مادہ حاملہ ہوئی یعنی یہ بھی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہوتا تو قیامت کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے اور کس نے بچہ جانا ہے پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے یعنی کوئی بھی کسی شریک کو مانے گا نہیں کیونکہ کسی شریک کا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لئے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے یعنی وہ سارے شریک جن کو یہ سمجھتے تھے کہ قیامت کے دن انہیں بچا لیں گے چھوڑا لیں گے آج وہ غائب ہیں کہیں نظر ہی نہیں آرہے کہ ان کو پناہ دے سکیں انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے مگر جو ہی سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں یہ کہتا ہے میں اسی کا مستحق ہوں حقیقت یہ ہے کہ مصیبت کا لمحہ انسان کو اس کی حقیقت بتانے کے لئے آتا ہے کہ وہ کتنا بے بس اور کتنا کمزور ہے لیکن انسان اس سے سبق نہیں لیتا پھر اس کے بعد اللہ سبحانو تعالیٰ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں دن پھیر دیتے ہیں اور یہ کس لئے ہوتا ہے نعمت اس لئے آتی ہے کہ انسان اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ نہ ہی وہ خوشحالی میں نعمت پر شکر کرتا ہے اور نہ مصیبت پر صبر کرتا ہے اور اس طرح اللہ سبحانو تعالیٰ کو ناراض کرتا رہتا ہے یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں یعنی یہ تو مجھے ملنا ہی چاہیے تھا کہ میرا کوئی رزق کشادہ ہو مجھے تندرستی ملے بال بچے ہو میرے گھر میں خوشیاں ہو یہ سب تو میں ڈیزارف کرتا ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ خیامت کبھی آئے گی یعنی جب اللہ تعالیٰ انسان کو نعمت دیتا ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا انکار اور آخرت کا انکار کر بڑھتا ہے لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازمان ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزا چکھائیں گے تو مومن کا طریقہ کیا ہوتا ہے تکلیف پر صبر اور نعمت پر شکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ شدت اور غم کے وقت اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی میں بکسرت دعا کرے یعنی نعمتوں میں اپنے رب کو نہ بھولے نعمتوں میں اس کا شکر ادا کرتا رہے تو جو شخص اچھے دنوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوگا دعا کرے گا اللہ تعالیٰ تکلیف میں اس کی دعا جل سنیں گے انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ مو پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے یعنی ہماری اطاعت اور بندگی سے مو پھیر لیتا ہے اور ہمارے آگے جھکنے کو اپنی توہین سمجھتا ہے اور اسے جب کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے پھر ایسے لوگوں کی دعائیں کہاں سے سنی جائیں کیونکہ پرشتے کہتے ہیں کہ یہ تو ایک نئی سی آواز ہے اس سے پہلے تو کبھی نہیں آئی تھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور نکل گیا ہو یعنی ایک یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے اور ایک یہ کہ یہ نہیں ہے دو میں سے ایک آپشن تو ضرور ہے یا ہے یا نہیں اگر ہے تو پھر تمہاری مخالفت تمہارے لیے سخت نقصان دے ہوگی تو اپنے آپ کو بچاؤ اس عذاب سے جو تمہارے اس کتاب کی مخالفت کی وجہ سے تم پر آئے گا تو انسان کو ایسے معاملات میں جب کسی چیز کا انکار کرنے والا ہو تو سوچ سمجھ کے انکار کرنا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانو تعالی ایسے لوگوں کو جو مخالفت میں دور نکل چکے ہیں پھر پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے یعنی کائنات کے اندر بھی دیکھیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی یعنی جسم کے اندر یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن واقعی برحق ہے کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز پر گواہ ہے آگا رہو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں سن رکھو کہ وہ ہر چیز پر محیط ہے یعنی کوئی اس کی گرفت سے پکڑ سے بچ کر کہیں جا نہیں سکتا اس کے ریکارڈ سے ان کی کوئی حرکت چھوٹ نہیں سکتی سورت اشورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم عین سین قاف Grہ جایی یا محیط означی اذہab الگی می مح policy کدھ kam ب harassment آپ اتب herman ایشی یعنی ایشی حمیم موسیقی سورة الشورا مکی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے یعنی یہ وحی کا سلسلہ کوئی نیا سلسلہ نہیں اس سے پہلے بھی وحی آتی رہی ہے مختلف انبیاء اور رسول کے پاس آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے وہ بہتر اور عظیم ہے کوئی اس سے بڑا نہیں وہ سب سے بڑا ہے قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں یعنی فرشتے انسانوں کے کرتود دیکھ کر انسانوں کی باتیں سن کر درتے ہیں کہ کہیں انسانوں پر اللہ کا غزب نہ ٹوٹ پڑے اور اس ڈر سے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور دعائیں کرتے ہیں زمین والوں کی طرف سے استغفار کرتے ہیں بخشش کی دعا مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سے درگزر کرے ورنہ جتنے لوگ اس زمین پر اس پلانٹ پر اللہ تعالی کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اگر ان کی نافرمانیوں کو کٹھا کر دیا جائے تو یہ زمین ایک دن بھی باقی رہنے کے لائق نہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالی ایک ایک بندے کی سرکش اور ایک ایک بندے کی نافرمانے کے اوپر درگزر کیے چلے جا رہا ہے اسی لئے تو یہ زندگی قائم ہے ورنہ تو یہ قائم ہی نہ رہے آگاہ رہو حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہی ہے جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرس بنا رکھے ہیں اللہ ہی ان پر نگران ہے وہ بھی اللہ کی نظر میں ہیں سب کون کہاں پوجا جا رہا ہے تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو ہاں اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن عربی ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے وہی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو یعنی قرآن مجید کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو غفلت سے چونکا دیا جائے متنبہ کر دیا جائے کہ وہ اقائد اور اخلاق اور عامال کی جن خرابیوں میں مبتلا ہیں ان سے باہر آ جائیں اور اپنی نجات کا بندوبست کریں اور جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے کو جہنم میں دو سکھو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدًا وَلَاكِيُّ دْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھیں ولی تو اللہ ہی ہے وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے یعنی کسی کا ولی ہونا اس کی من مرضی کی بات نہیں کہ جب کوئی چاہے بن بیٹھے یہ جس کو آپ چاہے بنا لیں نہیں ولایت تو اللہ کی ہاتھ میں ہے اور جس کا چاہے وہ مددگار بنے اور اس کو اپنی مدد سے نوازے کیا انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھیں ولی تو اللہ ہی ہے وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْئِنْ فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ اُنِیمْ تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے یعنی چاہے میاں بی بی کا اختلاف ہو چاہے راہ چلتے دو لوگوں کا اصل فیصلہ اللہ کرے گا دیکھیں دنیا میں جب کوئی اختلاف ہوتا ہے تو جو طاقتور پارٹی ہوتی ہے یا تعداد میں زیادہ ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کر لیتی یا جو لوگ باتیں زیادہ کر سکتے ہیں اور زیادہ کنونسنگ پاور رکھتے ہیں وہ بعض وقت غلط ہوتے وہ بھی اپنے آپ کو سچا ثابت کر لیتے ہیں اور دوسرا شخص جو زیادہ گٹس نہیں رکھتا زیادہ بولنے کے زیادہ دلیلیں دینے کے یا اپنی صفائی پیش کرنے کے تو اس کو لوگ دبا جاتے ہیں کیا اللہ کے حضور بھی دنیا میں جیتنے والے واقعی جیت جائیں گے ہرگز نہیں وہاں تو بے لاغ فیصلہ ہوگا کہاں کیا زیادتی کی تو فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے فحکمہو الاللہ ذالکم اللہ ربی یہ ہے اللہ میرا رب علیہی توقلتو اسی پر میں نے بھروسہ کیا وعلیہی انیب اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں فاتر السماوات والارد آسمانوں اور زمین کا بنانے والا جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لئے جوڑے پیدا کیے اور اسی طرح جانوروں میں سے بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائیں یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کا کتنا خوبصورت فعل ہے کہ اس نے انسان کو انسان کے جوڑے کی شکل میں معنوس کیا یعنی جو اس کے لئے انس کا سبب ہے سکون کا سبب ہے ورنہ انسان اجنبی لوگوں سے بھی گھبراتا ہے کہاں یہ کہ اس کا جوڑہ کسی اور مخلوق میں سے ہوتا یعنی انسان کا جوڑ کوئی جن ہوتا مثلا یا کوئی فرشتہ ہوتا تو اس سے وہ سکون نہیں پاسکتا تھا جو انسان انسان سے پاتا ہے اسی سے لفظ انس ہے اور اسی سے انسان ہے اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں لئیسکا مثلہی شئیعن وہو السمیع البصیر کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں جسے چاہتا ہے کھلا رزق عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے نپات اللہ دیتا ہے اسے ہر چیز کا علم ہے کہ کس کی اوقات کیا ہے کس کو کس مقام پر رکھنا ہے یہ اس کو پتا ہے اس نے تمہارے لئے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نو علیہ السلام کو دیا تھا اور اے محمد جسے اب ہم تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیج رہے ہیں اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں اس تعقید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ یعنی دین پر عمل کرو اور باہم اختلافات مت کرو وہ چیز ان مشرقین کو سخت ناغوار ہوئی ہے جس کی طرف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہو اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے یعنی جو ہدایت پانا چاہے جس کو اللہ سے ملاقات کی محبت ہو اللہ کے قرب کا شوق ہو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا راستہ دکھا دیتا ہے لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا یعنی تفرقے کا سبب یہ نہیں تھا کہ اللہ نے انبیاء نہیں بھیجے اللہ نے وہ بھیجے تھے علم بھی موجود تھا لیکن وجہ کیا ہوئی آپس کی سرکشی کی وجہ سے کہ میں تم سے بڑا ہوں میں تم سے زیادہ اہم پوزیشن پر ہوں اور میری بات اور میری رائے زیادہ سچی ہیں زیادہ اہم ہیں میری انٹرپرٹیشن زیادہ بہتر ہے اور اس میں ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا لیک پولنگ کرنا دوسرے کو زلیل کرنا یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور یہ عام لوگوں میں بھی بری ہوتی ہیں لیکن یہ چیزیں جب دینی طبقے میں آتی ہیں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہیں کیونکہ وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور دیندار لوگوں کا آپس میں لڑنا ورسٹ تنگ ہے بدترین چیز کیونکہ اس سے دین بدنام ہوتا ہے جس چیز کو انسان اللہ کا نام لے کے شروع کرے جس چیز کو انسان اللہ کی خاطر کہے پھر اس میں اپنی ذات کو لے آئے پھر اس میں اپنی مرضی کرنے لگے شروع کر دے اور دوسروں کو لڈ ڈاؤن کرے اور نیچا دکھائے تو پھر اس سے بدترین چیز کوئی نہیں ہو سکتی کیونکہ جو شخص ایسے دیندار لوگوں کے قریب آئے گا ان کی بری سمیل سے بھی دور باغ جائے گا کہ یہ تو اپنی ذات کے لئے کچھ لڈ جگڑ رہے ہیں یہاں دین اور اخلاص کچھ نہیں کیونکہ اخلاص کے اندر ایک اٹریکشن ہوتی ہے ایک پل ہوتی ہے وہ انسان کو اپنی طرف کھیچ لیتا ہے لیکن جب انسان مطلب خور ہوتا ہے اور انسان کی نیت خراب ہوتی ہے اس کی نیت پر فطور ہوتا ہے تو اس کی بھی وائبز ہوتی ہیں وہ بھی دوسرے تک پہنچ جاتی ہیں اور اس طرح لوگ دین کی طرف آنے کی وجہے دور بھاگنے لگتے ہیں تو جہاں کہیں نفس کوئی شرارت کرے جہاں کہیں انسان اپنے نفس کی بڑائی کی وجہ سے کسی کو نیچہ گرانے کی کوشش میں ہو کسی بھی ایسے کام میں جو اللہ کی خاطر کیا گیا ہو تو فوراں متنبع ہو جانا چاہیے کہ یہ شیطان کی چال ہے اور اس سے جتنا جلد ہو سکے انسان باہر نکلے تو بنی اسرائیل اور پچھلے قومیں جو تھی ان کے دیندار طبقوں کا حال بتا جا رہا ہے کہ ان کی جو بغت تھی یعنی بغت، اناد، حسد اور تکبر اس کی وجہ سے ان کے درمیان تفرقہ بازی ہوئی اختلافات ہوئے اگر تیرا رب پہلے یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے استراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم اس دین کی طرف دعوت دو اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتبا نہ کرو ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لائیا میں اس پر ایمان لائیا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی ہمارے آمال ہمارے لئے ہیں اور تمہارے آمال تمہارے لئے اور ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے یعنی معقول دلائل ہم نے دے دی ہیں اس کے بعد اگر تم نہیں سمجھتے تو تمہاری مرضی اب ہمیں تم سے سروکار نہیں ہمارا مقصد تھا پیغام پہنچا دینا وہ ہم نے پہنچا دیا اللہ ہی ہم سب کو ایک روز جمع کرے گا اور اسے کی طرف سب کو پلٹنا ہے اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑتے ہیں ان کی حجتبازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے ان پر اس کا غزب ہے اور ان کے لئے سخت عذاب ہے اللہ اللہ انزل الكتاب بالحق والمیزان وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے کتاب اور میزان یعنی میزان سے مراد شریعت ہے جو ایک فرقان کی حیثیت رکھتی ہے جس پر ہر چیز کو پرک کر ناب طول کے دیکھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریبہ لگی ہو شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریبہ لگی ہو ایک تو قیامت کا دن آنا ہی ہے لیکن اس سے پہلے کچھ قیامت کے قریب آنے کی علامات بھی ہیں جن کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہو گیا آپ کا آنا دراصل ایک طرح سے قیامت کی علامت بھی ہے کہ آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا آپ نے فرمایا میں اور قیامت بلکل یوں ساتھ ساتھ ہیں یعنی میرے بیچ میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے ہماری یہ بھی آپ کی بہت مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں اس بڑے حادثے سے پہلے علامتیں بتا دی تاکہ ہم ان علامتوں کو دیکھ کر مزید خبردار ہوں اور اپنے رویے کو بدلیں اپنے آمال میں تبدیلی پیدا کریں کیا ہے کچھ علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ہونے کی علامت یہ ہے کہ برے لوگوں کو مرتبوں میں بلند کر دیا جائے گا ان کی حکومت ہوگی نیک لوگوں کو گرا دیا جائے گا باتیں زیادہ ہوں گی عمل محدود ہوگا لوگوں کو مسننات قرآن پڑھائے گا اور ان میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کا رد کرے کہا گیا کہ اس سے کیا مراد ہے مسننات سے کیا مراد ہے فرمایا جس نے اللہ عز و جلہ کی کتاب کے علاوہ سب کچھ لکھا پڑا ہوگا یعنی بڑی بڑی ڈگریان ہوں گی اس کے پاس لیکن قرآن کو اس نے بقاعدہ پڑھا سمجھا نہیں ہوگا لیکن لوگوں کو درس دینا شروع کر دے گا لوگوں کو ریلیجن کے بارے میں بتانے لگے گا اور گمراہ کرے گا اور چونکہ اس کا بیگراؤنڈ سٹرانگ ہوگا تو کوئی اس کے مخالفت بھی نہیں کرے گا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے کتنی ڈرنے کی بات ہے ہمیشہ جب کوئی سکھانے پڑھانے ہیں آپ کو تو یہ ضرور دیکھئے کہ یہ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے کہ کیا باتیں کر رہا ہیں کیا واقعی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہیں یا وہ صرف اپنی خواہش نفس سے بات کر رہا ہے تو کسی کی دنیاوی ڈگری اس کو اس بات کے لیے الیجبل نہیں کرتی کہ وہ دین کے معاملے میں رائے اور فتوہ دینا شروع کر دے ایک اور علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیز بھی قیامت کی علامات میں سے ہیں کہ آدمی دو رکعت نماز پڑے بغیر مسجد سے گزر جائے گا مہنی مسجد میں آئے گا سہر و تفریق کے لیے لیکن نماز نہیں پڑے گا اس میں کیونکہ دہیت المسجد دو رکعت جو ہے نماز مسجد کا حق ہے ایک اور علامت قیامت کی کیا ہے کہ انسان صرف اپنی جان پہچان کے آدمی کو سلام کرے گا بلکہ بعضوں کا تو لوگ نام لے کے سلام کرتے ہیں اور باقیوں کو سلام نہیں کرتے تو ہمیں اس سنت کو زندہ کرنا ہے کہ اس کو بھی سلام کرو جس کو تم جانتے اور اس کو بھی جس کو نہیں جانتے ایک دوسرے سے اجنبی بن کے نہ رہا کریں وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جو آپس میں محبت نہیں کرتے اور جن کا ایمان مضبوط نہیں اس لئے ہر ایک کو سلام کریں آپ کی طرف سے پہل ہونی چاہیے پھر اچانک موت بھی قیامت کی آمد کی علامات میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ چاند موٹا اور بڑا سامنے نظر آئے گا سپر مون اور کہا جائے گا یہ تو وہ دو دن کا چاند ہے اور یہ کہ مسجدوں کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا اور اچانک موت ظاہر ہوگی سڈن ڈیتس ان چیزوں کو دیکھ کر ہمارے دل میں خوف آنا چاہیے نہ کہ ہم ایکسائٹڈ ہو کے اس کو ایک سوشل ایونٹ بنا لیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صرف تبصرے کرتے رہیں کوئی فوت ہو جاتا ہے تب بھی لوگ صرف تبصرے باتیں ہی کرتے چلے جاتے ہیں اور اسی طرح اگر چاند میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے تو بھی آخرت کو یاد نہیں کرتے مومن کی زندگی آخرت اور یونٹڈ ہوتی ہے وہ ہر چیز سے سبق لے رہا ہوتا ہے اور اس چیز کے ختم ہو جانے کی فکر کرتے ہوئے اپنی آخرت کے بارے میں پریشان ہوتا ہے کہ وہاں اس کا کیا بنے گا جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لئے جلدی مچاتے ہیں مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈر جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے خوب سن لو جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے جسے جو چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے اور وہ بڑی قوت والا ہے اور زبردست ہے جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھا دیتے ہیں اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دیتے ہیں مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لئے دین کی نویت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے انہیں اذن نہیں دیا یعنی اللہ کے علاوہ وہ اور دوسرے لوگ جو اللہ کے قانون کے خلاف قانون بناتے ہیں یا شرک اور معاصی جن کا اللہ نے حکم نہیں دیا ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے انسانوں کو اس راہ پر لگا دیا ہے اگر فیصلے کی بات پہلے تینہ کی گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا یقینا ان ظالموں کے لئے دردنا کذاب ہے یعنی جو بھی کوئی ایسا کرے اللہ کے مقابلے میں کوئی اور دین لانے کی کوشش کرے کوئی اور شریعت لانے کی کوشش کرے تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیئے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے یہی بڑا فضل ہے یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کسی عجر کا طالب نہیں ہوں البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں یعنی تم میرے رشتدار بھی تو ہو تمہیں اس کا ہی پاس کر لینا چاہیے اور یہ مخالفت دین کی چھوڑ دینی چاہیے جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے یعنی نیکی کرنے والوں کو ان کا عجر کئی گناہ بڑھا چڑھا کر دیں گے ان اللہ غفورن شکور بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے بہت قدردان ہے ام یقولون افترا علاللہ کذبا کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا دہتان گھڑ لیا اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے جواب دیتا ہے یعنی دعا کا وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے رہے انکار کرنے والے تو ان کے لئے بہت سخت سزا ہے اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا یعنی ہر ایک کے پاس بہت کچھ ہوتا تو زمین میں سرکشی کا توفان برپا کر دیتے وہ یعنی کوئی کسی کو خاطر میں نہ لاتا آج بھی آپ دیکھیں نا جس کے پاس دوسرے کا مقابل میں زیادہ ہوتا ہے تو جس کے پاس نہیں اس کے ساتھ وہ کیا معاملہ کرتا ہے سوچئے ذرا بچوں سے شروع کیجئے سکول میں چھوٹی کلاسز کے بچے اپنے لنچز کے اوپر اور جس گاڑی میں وہ بیٹھ کر آتے ہیں ان کی وجہ سے دوسرے بچوں پر فخر جتا رہے ہوتے ہیں انہوں نے کہیں سے سیکھا ہوتا ہے یہ فخر پھر یہی ذہنیت آگے بڑھتی ہے جو جو بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ ایک کلاس سسٹم بنتا جاتا ہے اور ڈسٹنسز آتے جاتے ہیں اس کو اس سے نہیں ملنا اس کو اس سے دوستی نہیں کرنا ایمان کا رشتہ اور اللہ کی خاطر محبت تو بالکل ہی دور گئی اگر یہی رمیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہوتا تو پھر حضرت بلال سے تو کوئی محبت نہ کرتا پھر اس کے بعد جب شادی ہوتی ہے تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے رشتہ کہاں تلاش کیا جاتا ہے اپنے سے زیادہ والے میں ہی اپنے جیسے میں بھی لوگ نہیں کرتے اور کم والے کو تو نگاہ میں ہی نہیں رکھتے حالانکہ بعد میں اسی کے وجہ سے کتنی مشکلات ہوتے پھر جب خدا خدا کر کے رشتہ ہو جاتا ہے تو شادی کے بعد پھر کیا حال ہوتا ہے کیا لڑکیوں کو یا لڑکے کو بیون اس کے ماں باپ کے کام یا کاروبار یا جوب کے حوالے سے تانے نہیں دیے جاتے تو یہ ایک ایسا خناس ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں بھرا ہوا ہے کہ ذرا سے اللہ تعالیٰ ان کو نعمت دیتا ہے تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں ہمیں ہر ایک کو عزت دینی ہے چاہے کوئی کہیں بھی ہے اور یہ تو بالکل جاہلیت والے تانے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کسی کو اس کی غربت کا یا حسب نصب کا یا خاندان کا تانہ دے یا کسی ایسی چیز کا یا اپنی کسی دنیاوی پوزیشن یا مال و دولت یا کسی بھی ایسی چیز پر فخر کرے یا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے کہ پدرم سلطان بود میرا باپ سلطان تھا ابھی تم کیا ہو اپنے آپ کو بھی تو دیکھو صرف باپ کے بلبوتے پر تم کوئی چیز نہیں ہو باپ نے جو کچھ کیا کمائیا وہ نیک نامی اس کے ساتھ چلی جائے گی اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے تو اس لیے ہم سب کو اس بات سے بچنے کی ضرورت ہے یاد رکھئے جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا اور یہ سب تکبر کی علامتیں ہوتی ہیں کہ جس میں انسان اپنے خاندان اور مال اور اولاد اور گاڑیوں اور کھیتوں اور فصلوں کی بڑائیاں اور شیخیاں بگارتا رہتا ہے اس پر توبہ کرنی چاہیے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے فرمایا اللہ اپنے سب بندوں کو اگر کھلا رسک دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے یعنی جتنا فساد اب ہے اس سے کئی ہونا اور زیادہ ہوتا مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے کسی کو کم دیتا ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے اور دونوں کی آزمائش ہوتی یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد می برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے اور وہی قابل تعریف ولی ہے اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے بکیرہ پھیلایا بھی اس نے سمیٹے گا بھی وہی چاہے انسان ہو چاہے پودے ہو جو چیزیں بھی ہو اور یہ اس کے لئے کچھ مشکل نہیں ہم تو جب کسی چیز کو پھیلا لیتے ہیں کسی کام کو پھر اس کا سمیٹنا ماحل ہو جاتا ہے وَمَا أَصَابَكَ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے انڈر لائن غور کے قابل ہے اللہ ہم سب کو معاف کر دے وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٌ تم پر جو مسیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے اور بہت سے قصوروں سے تو وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے تم زمین پر اللہ کو آجز کر دینے والے نہیں ہو اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے یعنی اگر وہ تم سے ناراض ہو گیا تو دنیا کے کوئی بھی بڑے بڑے لوگ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانا سکیں گے اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں اللہ جب چاہے ہوا ساکن کر دے آپ نے کئی دفعہ دیکھا تھا چلتی ہوا یا قیق رک جاتی کس نے روکا اور سمندر کے اوپر کشتیوں کے چلنے کے لئے تو ہوا بہت ضروری ہے اللہ جب چاہے انہیں روک دے یہ اللہ کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہے اور یہ سمندر کے پیٹ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لئے جو کمال درجہ صبر اور شکر کرنے والا ہو صبر شکور اویو بکوہن نبی ماں کسبو یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے تو کوئی کشتی پار نہ لگے یعنی سارے گناہوں کو نہیں صرف چند غلطی کسی ایک ہی غلطی پر جیسے یونس علیہ السلام انہیں اپنی قوم کو چھوڑا تھا انتہائی پائس اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے انتہائی خدا ترس اور کتنے عرصے سے اپنی قوم کو سمجھا رہے لیکن ایک بات پر کیا ہوا پیسٹی پہ آکے بیٹھے اور نیچے گرا دیئے گئے اللہ چاہے تو کسی کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لئے کوئی جائے پناہ نہیں یہ آیات میں جھگڑے دو طرح کے لوگ کرتے ہیں ایک وہ جو انپڑ ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں آیات کا اور ایک وہ بدقسمت جو آیات پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا دین جان لیتے ہیں اور پھر اس کو منیپولیٹ کرتے ہیں اور اس کو موقع بے موقع استعمال کرتے ہیں صرف اپنے حقوق کے لئے اپنے فائدوں کے لئے اپنے مطلبوں کے لئے اپنے منمانے مفہوم نکالنے کے لئے تو اس سے بھی ڈرنا چاہیے یعنی ہم سب کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان آیات کو جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ نہیں کہ صرف دوسرے سے اپنا حق مانگنے چھیننے کے لئے ہم استعمال کریں بلکہ ان کو سب سے پہلے اپنے اوپر لینا چاہیے کہ ہم پر کیا ثابت آتا ہے اور ہمارے اندر کیا کمی ہے اور ہماری اصلاح کہاں سے ہونی چاہیے جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے جو کچھ بھی سوچئے کیا کچھ ہے کوئی مال و ذر ہے کوئی جیلری ہے کوئی پلوٹس ہیں کوئی بینک بیلنس ہے کوئی اہدہ ہے کوئی رتبہ ہے کوئی جوب ہے شان و شوقت والی یہ سب کچھ کیا ہے جس کی بنا پہ اکڑ رہے ہو یہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سرو سامان ہے تھوڑے دن کے لئے گنے ہوئے دن ہے ایک کے بعد ایک کانٹریکٹ ختم ہوتا چلا جاتا ہے اور ساتھ ہی اکڑ بھی ختم ہو جاتی ہے سب کچھ چلا جاتا ہے اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر ہے اور پائیدار بھی ہے یعنی وہاں ہمیشہ کے لئے انسان کو یہ سب کچھ ملے گا اس کو بھی انڈرلائن کیجئے کس کے لئے ہے وہ جو ایمان لائیں ان کے لئے اور وہ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں اپنے رب پر پورا اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں اپنی طاقت اور اپنی قابلیت اور اپنے وسائل اور اپنے مال و دولت پر بھروسہ نہیں کرتے اللہ پر کرتے ہیں اور کیا خوبیہ ہیں ان کی جن کے لئے آخرت کا گھر ہے جو بڑے بڑے گناہوں اور بے ہیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اللہ اکبر یعنی جنت میں جانے کے لئے ضروری ہے کہ کبیرہ گناہ بھی چھوڑ دیا جائیں جھوٹ قیبت چگلی الزام تراشی دوسروں کو عذیتیں دینا اور فواہش بے ہیائی کے کام جس میں زبان کی کول کی ایکشنز کی لباس کی ساری چیزیں شامل ہیں اور کیا ہے ان کے اندر خوبی وَإِذَا مَا غَذِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں یہ نہیں کہا کہ ان کو غصہ آتا ہی نہیں ہے یہ نہیں کہا اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے تو غصہ ہی نہیں آتا ہے یہ جھوٹ ہے بہت بڑا غصہ ہر ایک کو آتا ہے تھوڑا آتا ہے یہ زیادہ آتا ہے سب کو آتا ہے لیکن غصے کے بعد معاف کرنا سب کو نہیں آتا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غصے کے بعد یعنی کسی پہ غصہ کیا یا غصہ کسی کا اپنے اوپر برداشت کیا اور پھر اس کو معاف کر دیا کیونکہ جب آپ کسی پہ غصہ ڈھا رہے ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرا سہرہ ہوتا ہے تو اب آپ کا فرض ہے اس سے سوری کرنا اور دوسرے جس کے دل کو چوٹ لگی اس کا کیا فرض ہے کہ وہ معاف کر دے کہ کوئی بات نہیں انسان ہے کمزور ہے جانے دے اس کو تب زندگی کی گاڑی چل سکتی ورنہ اگر انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنانے یاد رکھیے غصہ آئے گا جائے گا معاف کرتے رہیں گے پھر غلطیاں ہوں گی پھر معاف کریں گے زندگی کی گاڑی چلتی رہے گی لیکن اگر کوئی شخص اس غصے کو لے کہ گرہ باندھ لے کہ ہاں ہاں فلان نے میرے ساتھ ایسا کیا کیوں میں تو اس کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی یہ جملہ آپ نے سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا میں تو کبھی معاف نہیں کر تو جو کبھی معاف کر نہیں سکتے وہ کبھی معاف کیے بھی نہیں جاتے پھر اس لئے ان کو اپنی فکر بھی کرنی چاہیے کیونکہ وہ بھی کسی نہ کسی کے ساتھ غصہ کر چکے ہوتے ہیں آپ دیکھئے کہ جن پر آپ غصہ کرتے رہتے ہیں وہ بچارے سہے سہے کہ پھر عادی ہو جاتے ہیں اچھا ان کا حال کیا ہوتا ہے وہ سنی ان سنی کرنا سیکھ جاتے ہیں وہ کانوں میں روئی دے لیتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ان کا عادت ہے لیکن سوچئے کہ بلڈ پریشر کس کا ہائی ہوتا ہے غصہ کرنے والے کا یا سننے والے کا کرنے والے کا کس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہوتی ہے کون تل میں لارہ ہوتا ہے کون ایک شاک میں جا رہا ہوتا ہے جو غصہ کر رہا ہوتا ہے جس پر کیا جا رہا تھا اس کو بھی تکلیف پہنچتی لیکن کم ہوتی ہے اس کو اس کے دل میں رہ جاتی ہے اور اللہ چاہے تو وہ نکل بھی جاتی ہے اور جب وہ آدھی اور ڈھیٹ ہو جاتا ہے تو وہ بھی نہیں رہتی اس کو وہ اس کو ایسے ہی جیسے ہوا کا ایک جھونکہ ہو یا ایک آدھی کی طوفان آئے دروازے بجیں اور اس کے بعد کھندک ہو جائے بات ختم ہو جائے تو یاد رکھیں کہ غصہ تو آئے گا لیکن غصہ کے بعد کرنے والا اور سہنے والا دونوں ایک دوسرے کو معاف کر دیں تب جنت میں جائیں گے یہ غصہ لے کر تو قنترہ پر روک دیے جائیں گے اور ایک دوسرے سے بدلے لیے جائیں گے اور جو غصہ نہ کرے کوشش کرے کنٹرول کر کے غصہ کرنا ہی نہیں تو اس کا انعام کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے لا تغدب ولا کل جنت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ عزوجلہ کے غزب سے مجھے کونسی چیز بچا سکتی ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو مجھ پر غزبناک نہ ہو آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو کتنی سچی بات ہے یعنی اگر تم خلق خدا پر غصہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم پر غصہ نہیں کرے گا تم دوسروں کو معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف فرما دے گا اس لئے معاف کرنا سیکھو جوڑنا سیکھو کاٹنا بہت آسان ہے جوڑنا بہت مشکل ہے جوڑنے کے لئے انہ مارنی پڑتی ہے اور اگر انہ کو پالنا ہے تو شیطان کا راستہ ہے ابلیس کا راستہ ہے اور کیا کرتے ہیں والذین استجابو لربہم وہ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں محبت کے ساتھ کہ اللہ آپ کا حکم ہے اب میری کوئی انہ نہیں میری کوئی مرضی نہیں میری خوشی آپ کی خوشی میں ہے آپ جو بھی حکم دیں میرے سر آنکھوں پر آپ دیکھیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے ایک ایک بات کو محبت سے سنتے ہیں اور محبت سے اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور اس میں انسان کو کچھ مشکل نہیں ہوتی تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے رب کی بات سن کے دوڑے اللہ آپ نے کہا غصہ نہیں کرنا میں غصہ چھوڑ رہا ہوں وَأَقَامُ السَّلَاةِ اور نماز قائم کرتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُعْرَا بَيْنَهُمْ اور ان کے آپس کے معاملات مشورے سے چلتے ہیں چاہے گھر کی زندگی ہو چاہے ادارے ہو چاہے ملک ہو قوم ہو جہاں چار لوگ اکٹھے رہتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تب وہاں پر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے تب وہاں زندگی اچھی گزرتی ہے اور اگر ہر کوئی اپنی مرضی کی گاڑی چلائے اور اپنی مرضی کی زندگی بسر کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایلینز کی طرح رہے تو اس سے دنیا کی زندگی بھی جنت نہیں بنتی اور آخرت کی جنت میں جانے کے لیے لیلازمی شرط بتائی گئی ہے کہ کوئی بھی ہم فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کرو اپنی مرضی سے بس حکم نہیں صادر کر دو کہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں پھر رزق خرچ کرنا صدقہ و خیرات کرنا وَالَّذِينَ اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُهُمْ يَنْتَسِرُونَ اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کے مقابلہ کرتے ہیں یعنی صرف اتنا جتنی ان پر زیادتی کی گئی یعنی یہ نہیں کہ جب کوئی مارنے لگے تو سر نیچے کر دیتے ہیں کہ اچھا چار اور مار لو ایسا نہیں کرتے یعنی اپنے آپ کو بچاتے بھی ہیں دوسرے کے ظلم سے اور ظلم سے بچتے ہوئے کسی پر ظلم دھانا یہاں مراد نہیں ہے کہ انسان کہ اچھا مجھے اجازت مل گئی ہے اور اب میں جیسا چاہوں دوسرے کے ساتھ مقابلہ کروں اور میری پوزیشن بھاری ہے تو میں یہی دنیا میں جیت کے دکھاؤں ذرا اس کو برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے پھر جو کوئی معاف کر دے اللہ اکبر جو کوئی معاف کر دے یعنی کسی نے کسی کو تنگ کیا ہو تو اتنا بدلہ لے سکتے ہیں اجازت ہے فیر دین ہے ہمارا لیکن جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے تو میں دوسرے پر ظلم نہ کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا انسان کو کچھ سجائی نہ دے گا کتنا دل گھبراتا ہے جب مسلسل اندھیرہ ہو لائٹ چلی جائے تو ایک گھنٹے کے لیے نہ ہو اور آپ کے پاس کوئی دیا صلائی وغیرہ کوئی ماچز کوئی کینڈل مومبتی کچھ نہ ہو تو کیسے دل گھبرانے لگتا ہے لگتا کہ ہر چیز ہی ختم ہو گئی پھر اسی طرح جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ شفاعت سے محروم ہو جائیں گے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفاعت نہیں کریں گے آپ نے فرمایا میری امت کے دو قسم کے افراد کو میری شفاعت نہیں پہنچے گی وَلَمَنِ اِنْتَسَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ اور جو ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحت زیادتیاں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی علل عزمی کے کاموں میں سے ہے بڑی حمت والے کاموں میں سے ہے جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کو سنبھالنے والا اللہ کے بعد کوئی نہیں تم دیکھو گے یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اب پلٹنے کے بھی کوئی سبیل ہے یعنی کیا ہم واپس جا سکتے ہیں دنیا میں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے ان کو نظر بچا بچا کر کنکھیوں سے دیکھیں گے یعنی جہنم کو اور اس کو نظر بچا بچا کے ایسے یعنی ڈریں گے کہ اس کی طرف آنکھ بھر کے نہیں دیکھیں گے اس وقت جو لوگ ایمان لائے تھے کہیں گے واقعی اصل زیاں کار وہی ہے جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا خبردار رہو ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی و سر پرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لئے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں کوئی راستہ نہیں استجیبو لربکم من قبل ان یعطی یوم اللہ مرد لہو من اللہ مالکم من ملجئن یوم اذن و مالکم من نکیر مان لو اپنے رب کی بات اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے یعنی قیامت کا دن کہ کوئی بھی اس کو دور نہیں کر سکے گا پھیر نہیں سکے گا اس دن تمہارے لئے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا no one will help you اب اگر یہ لوگ مو موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے اکڑنے لگتا ہے اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا یعنی اپنے گناہوں کی وجہ سے کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرہ بن جاتا ہے یہ انسان کی عمومی حالت بتائی گئی ہے یعنی یہاں ایسے لوگ ہیں جو چھچورے قسم کے ہیں جو نہ صبر کرتے ہیں اور نہ شکر کرتے ہیں اور اللہ سے بھی ناراض رہتے ہیں اور بندوں سے بھی ناراض رہتے ہیں اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے یعنی ایبسولیوٹ بادشاہ ہے کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے رو برو بات کرے اس کی بات یا تو وہی اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے یا پھر وہ کوئی پیغامبر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے وہ برطر اور حکیم ہے اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو اس اللہ کے راستے کی طرف جو آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہے خبردار رہو سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں یہاں پر یہ بتا جا رہا ہے کہ دنیا میں اللہ سبحانو تعالیٰ کسی سے براہ راست کلام نہیں کرتے لیکن قیامت کے دن اللہ اور انسان کے درمیان کوئی پردہ نہ ہوگا ڈائریکٹ بات چیت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس سے اس کا رب کلام نہ کرے اور اس کے عورت بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا اور کوئی ہجاب نہ ہوگا جو اسے چھپا کے رکھے تو اس وقت پھر انسان کو اس کا حساب دیا جائے گا فرڈرنے کا وہ مقام ہے سورة الزخرو بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطُشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُمَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ سورة الزخرف مکی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین اننا جعلناہ قرآن عربی لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌ حَكِيمٌ حامیم قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم لوگ اسے سمجھو تاکہ تم لوگ اسے سمجھو اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں سبت ہے ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب لوہ محفوظ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں یعنی تمہیں نہ سمجھایا کریں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو پہلی گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مزاق نہ اڑایا ہو یعنی یہ سنت ہمیشہ سے رہی ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والوں کا مزاق اڑایا جاتا رہا پھر جو لوگ ان سے ودر جہاں زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں سب کو ڈرنا چاہیے کہ مزاق اڑانے والے خواہ کتنے بھی طاقتور تھے بالاخر وہی سزا یافتہ ہوئے اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا وہی جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے خاطر راستے بنا دئیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پاسکو جس نے ایک خاص مقتار میں آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا اسی طرح ایک روز تم زمین سے برامت کیے جاؤ گے یعنی جس طرح زمین سے پودے نکل آتے ہیں اسی طرح تم بھی اٹھائے جاؤ گے قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے پھر دوبارہ جو پھونکا جائے گا اس سے پہلے ان دو کے درمیان میں بارش برسے گی اور اس بارش کے وجہ سے لوگ اگائیں گے حدیث میں آتا ہے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو سور پھونکے جانے کے درمیان چالیس فاصلہ ہوگا ابو حرارہ سے پوچھا گیا کیا چالیس دن مراد ہے انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم چالیس مہینے کہا نہیں معلوم چالیس سال کہا نہیں معلوم انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پھر آسمان سے پانی برسائے گا جس سے تمام لوگ جی اٹھیں گے جیسے سبزیاں پانی سے اگاتی ہیں اس وقت انسان کا ہر حصہ گل چکا ہوگا اور اس سے قیامت کے دن تمام مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی یعنی انسان کی ریڑ کی ہڈی بچ جاتی ہے مکمل ڈیزول نہیں ہوتی اسی سے پھر دوبارہ وہ پیدا ہو جائے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کہیں بھی بھاگ کے جا نہیں سکتا اور بارش ہونے کے بعد زمین پر جو ہریالی آتی ہے اس کو دیکھ کے ہمیشہ سوچا کریں کہ قیامت کے دن اسی طرح اللہ سبحانو تعالیٰ زمین سے ہمیں بھی اگا دے گا اور یہ دلیل اور یہ مثال کئی بار قرآن مجید میں دی گئی ہے وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَكُ لَهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَبُوا عَلَىٰ ذُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا سْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لئے کشنیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ جس نے ہمارے لئے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ورنہ ہم انہیں کابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے اللہ رب العزت نے خود دعا سکھا دی سواری پر بیٹھنے کی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے دعا مانگنی چاہیے سفر کی دعائیں کے نام سے یہ کارڈ موجود ہے جس میں یہ دعا بھی اور قرآن مجید کی جو اور دوسری دعائیں ہیں وہ بھی موجود ہیں اور اگر آپ یہ آپ کے ہینڈ بیگ میں ہو تو جب کبھی آپ گاڑی پر بیٹھیں یہاں سے گھر بھی جاتے ہیں گھر سے آتے ہیں تو ساتھ ساتھ پڑھ کے یاد کرنا شروع کر دیں تو آپ کا یہ سفر بھی عبادت بن جائے گا اسی طرح سفر کیسے کریں اس پر بھی لیکچر موجود ہے کیونکہ سفر کے وقت کو بھی ہمیں پروڈکٹیو بنانا چاہیے نہ کہ صرف انسان بزار ہو کر بور ہو کر تنگ ہو کر وقت گزار دے اور کتنے خوبصورت طریقے سے کہا گیا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے لئے مسفر کیا چاہے اوٹ پہ بیٹھے گدے پہ بیٹھے گاڑی پہ بیٹھے جہاز پہ بیٹھے ہر جگہ پر بیٹھ کر انسان کے اندر اللہ کا شکر آنا چاہیے کیوں اس لیے کہ جب انسان گدے پہ بھی بیٹھتے ہیں تو دوسرے پیدل چلنے والوں کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے اونچہ ہو جاتا ہے اگر گھوڑے پہ بیٹھے تو اور زیادہ اکڑ آ جاتی اونٹ پہ بیٹھے تو پھر تو کوئی نگاہ بھی نہیں اور اگر جہاز پہ اونٹنے لگے تو پھر تو سارے ہی چھوٹے ہو گئے تو اس لیے فوراً اللہ سبحانو تعالی کو یاد کرے سبحان اللہ ذی سخر لنا ہذا وما کنا لہو مقرنین یہ اللہ نے ہمارے لئے مسخر کی ہمارے کسی سائنس نے یا ہمارے علم یا عقل نہیں اللہ نے وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اور ایک سبق جو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جیسے یہ سفر ہے ایسے یہ ایک دن آخرت کا سفر بھی ہے ہر سفر پر آخری سفر کو یاد رکھیں کہ مرنا ہے اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے دیکھئے جب ہم مر جائیں گے نا ہمیں کوئی گھر میں نہیں رکھے گا سارے گھر میں رہیں گے ہمیں نکال دیں گے اٹھا کے جا کے قبرستان میں چھوڑ آئیں گے تو اس دن کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہئے اس دن کی تیاری رکھنی چاہئے کہ جب ہم اکیلے ہوں گے تو پھر ہم پہ کیا گزرے گی اصل کامیابی یہی ہے اور یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا یعنی اللہ کی اولاد قرار دیا حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان پراموش ہے ساری نعمتیں اللہ دیتا ہے اور شکرانہ یہ دوسروں کا ادا کرتا ہے یہ دوسروں کی عظمت اور بڑائی میں اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لئے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس رحمان کی طرف منصوب کرتے ہیں اس کی ولادت کا مجدہ جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے مو پر سیاہی چھا جاتی ہے یعنی بیٹی کی خبر سن کے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث اور حجت میں اپنا مدعہ پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی یعنی لڑکیوں کی خاص کوالیٹی بتائی جا رہی ہے کہ جب کسی کے ساتھ آرگیومنٹ ہو تو تھوڑی دیر کے بعد رونا شروع کر دیتی خصوصاً بھائیوں کے مقابلے میں یا ہزبنٹ کے مقابلے میں اور ان کا ہتھیار آنسو ہے جس سے دوسروں کے دل پر بگل جاتا ہے تو اللہ سبحانو تعالی فرماتے ہیں کہ اپنے لئے تو تم سٹرانگر جنس کو منتخب کر رہے ہو اور اللہ کے لئے جس کو تم اپنی نگاہ میں کچھ نہیں سمجھتے وہ دے رہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَهُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاثَا انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ رحمان کی خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا یہ بھی خود ہی فیصلہ کر لیا اللہ تعالی فرماتے ہیں اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ کیا انہوں نے ان کے جسم کی ساخ دیکھی ہے کہ جس سے انہیں پتا چلا ہو اسے ہی بتا چلتا ہے انسان جو بھی منگڑت جھوٹی باتیں اپنی طرف سے کرتا ہے اس کا اللہ کو حساب دینا ہوگا اس لئے ہر چیز کو تحقیق کے بعد ہی بیان کیا جائے یہ کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے یہ اس ماملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے محض تیر تک کے لڑاتے ہیں کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی اس ملائکہ پرستی کے لئے اپنے پاس رکھتے ہوں یعنی ہم نے انہیں کوئی دلیل نہیں ایسی دی کہ جس کی وجہ سے یہ پرشتوں کو پوجھنے لگے ہیں نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں وہی اندھی تکلیت اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نظیر بھیجا اس کے خاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقشے قدم کی پیروی کر رہے ہیں ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلو گے خواہ میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لئے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے انکاری ہیں آخریکار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا وَإِذْطَالَ عِبْرَاهِيمُ لِعَبِهِ وَقَوْمِهِ اِنَّنِي بَرَآءُم مِّمَّا تَعْبُدُونَ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں میرا تعلق صرف اسی سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی کرے گا اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متائے حیات دیتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا یعنی کوئی بڑا سردار ہوتا جو قرآن لے کر آتا اور ہر دور میں آپ دیکھیں کہ ایسے ہی لوگ قرآن کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں جو بظاہر دنیا میں بہت سرداری کے مقام پر نہیں ہوتے کیونکہ جو بہت سرداری کے مقام پر ہوتے ہیں ان کے پیٹ بھر چکے ہوتے ہیں اس سرداری سے لہٰذا انہیں کسی اور چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں یعنی یہ تو اللہ کی تقسیم ہے کسی کو مالدار بنایا تو اللہ نے اپنی رحمت سے بنایا اب اس وجہ سے اس کو اکڑنے اور تکبر کرنے کا تو کوئی موقع نہیں اور ان میں سے کچھ لوگوں کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہہ فقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں یعنی اللہ تعالی نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ یہ درجہ بندی کی ہے ورنہ سب لوگ اگر ایک ہی سٹیٹس کے ہوتے تو پھر کوئی کسی کی مدد نہ کرتا کسی کے کام نہ آتا کسی کے آگے نہ جھکتا اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر یہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنواں دیتے ہیں یعنی اللہ تعالی دنیا میں بھی سب کو سونے کا فرنیچر دے دیتا اور سونے کے دروازے اور بہت کچھ اللہ کے لئے کیا مشکل ہے سب کو دے کے بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی لیکن پھر ہوتا کیا زمین میں سرکشی کا فساد کا بزار عام ہو جاتا یہ تمہیں حیات دنیا کی مطا ہے اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لئے ہے وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو دنیا میں ملا آخرت میں بھی مل جائے جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے انڈرلائن کیجئے صاحب وَمَنْ يَعَشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے اللہ کو یاد نہیں کرتا نماز نہیں پڑتا قرآن نہیں پڑتا ذکر اذکار نہیں کرتا تو پھر شیطان اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گاؤں یا بستی میں تین لوگ ہوں اور وہ نماز با جماعت کا احتمام نہ کریں تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے لہٰذا تم جماعت کو لازم پکڑو بھیڑیا ہمیشہ دور رہنے والی اکیلی بکری ہی کو کھاتا ہے یعنی مردوں کے لیے خاص طور پر جماعت سے نماز نہ پڑھنا شیطان کو بلانے کا دعوت دینے اور کنٹرول دینے کا ذریعہ ہے پھر غصہ کرنے والے پر شیطان کا کنٹرول ہو جاتا ہے سلمان بن سرد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ دو آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جھگڑا کیا ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص دوسرے کو غصہ کی حالت میں گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ پڑھ دے تو اس کا غصہ چلا جائے یہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صحابہ نے کہا کہ سنتے نہیں ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں تو اس نے کہا بے شک میں دیوانہ نہیں ہوں یعنی آپ کی بات کو بھی اس نے اس غصے میں پوری طرح سمجھا نہیں اور اس پر عمل نہیں کیا یہ ڈرنے کی بات ہے کہ ہم کسی بھی چیز سے اتنے قیرے ڈوے ہو جائے یا کوئی چیز ہمیں اتنا طفان میں بہا لے جائے کہ شیطان ہم پر قابو پا جائے مل جل کر رہنے والوں پر شیطان قبضہ نہیں کر سکتا جماعت کی صفیں کٹھا بنانے والوں کے دل جڑے رہتے ہیں اور جو لوگ نماز میں صف ٹھیک نہیں بناتے ان کے دل الگ ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح جب اللہ کا ذکر نہ کریں تو ہمیں چاہے نماز پڑھنی ہو یا نہ پڑھنی ہو زیادہ بڑا چیلنج کب آتا ہے جب نماز نہیں ہو جب نماز پڑھنی ہو تو ٹھیک چل رہا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے سونے جاگنے کا وقت بھی متاثر ہو جاتا ہے صبح شام کی اذکار بھی متاثر ہوتے ہیں اور بھی پھر نیکی کے کاموں میں پھر انسان پیچھے ہونے لگتا ہے تو اس وقت ایکسٹرا ذکر کریں کیونکہ اس حالت میں ذکر کرنا منع نہیں ہے اور بھی زیادہ تسبیحات کریں یعنی دن میں پانچ اوقات جو نمازوں کے ہوتے ہیں جب ازان ہو اور لوگ نمازوں کے لئے جا رہے ہوں تو آپ کم از کم کانشس لی اس وقت اللہ کی تصویح بیان کریں تاکہ آپ لوزر نہ ہوں اور پھر ذکر میں دین کی تعلیم بغیرہ بھی ہے دین کا سیکھنا سکھانا بھی ذکر کا ایک حصہ ہے تو جو شخص اللہ کی کتاب کو سیکھتا سکھاتا نہیں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا وہ بھی غافلوں میں شمار ہو جاتا ہے اور پھر اس پر بھی شیطان حاوی ہونے لگتا ہے وہ شیطان کیا کرتے ہیں ان کو سیدھے راستے سے ہٹاتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں یہ سب سے بڑی مشکل ہے کہ غلط کرنے والے اپنے آپ کو ٹھیک سمجھیں آخریکار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا بود ہوتا تو تو بدترین ساتھی نکلا اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لئے کچھ بھی نافع نہیں کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اب آپ بحروں کو سنائیں گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائیں گے اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے خواہ تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وہی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لئے اور تمہاری قوم کے لئے ایک بہت بڑا شرف ہے اور ان قریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کر دی ہوگی اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھی بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعان اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا اور اس نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ تھٹھے مارنے لگے ہنسنے لگے مزاق اڑانے لگے ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئیں ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے کہ اے ساہر اپنے رب کی طرف سے جو منصف تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لئے اس سے دعا کر یہ بھی تکبر سے کہ تم اللہ سے دعا کرو ہمارے لئے ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے مگر جو ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے پھر وعدہ خلافی کرتے ایک روز فیرون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا یا قوم علیہ السلام ملک و مصرہ اے لوگو کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہرے کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر شخص ہوں یا یہ شخص جو زلیر اور حقیر ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشار ہے اور اپنی بات کھول کر بیان بھی نہیں کر سکتا کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کے اردلی میں نہ آیا یعنی لوگ صرف دنیاوی معلومتہ رکھنے والے کو ہی بڑا سمجھتے ہیں لوگوں کو کہاں سے پہچانا جاتا ہے ان کے گھروں سے گاڑیوں سے ان کے سٹاٹس سے فون کونسا ہے مختلف چیزوں کے میار ہر دور میں ہوتے ہیں جن سے پہ لوگ پہچانے جاتے ہیں اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی بات مانی در حقیقت تو تھے ہی فاسق لوگ آخر کار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور ان کو اکٹھا غر کر دیا اور باد والوں کے لئے پیچ رہو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لئے لائے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ لئی ساحدون یعبدون من دون اللہ فیہ خیر کہ اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس میں کوئی خیر نہیں تو مخالفین نے کہا کہ عیسائی جو عیسی علیہ السلام کو پوچھتے ہیں اور اللہ کا بیٹا مانتے ہیں کیا ان میں بھی کوئی خیر نہیں یعنی اب یہ بڑا ٹرکی سا سوال تھا کہ اچھا پیغمبروں میں تو خیر ہوتی ہے تو اب کیا کیا جائے تو اس پر اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا یہ محض کج بحثی ہے یعنی ایسی باتیں کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ ایسی باتیں کرنے میں انہیں بہت مزا آتا ہے ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لئے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہو یعنی تمہارے بچے فرشتے پیدا ہو جائیں اور جو تمہارے بعد زمین میں آ جائیں اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے کون؟ عیسی علیہ السلام یعنی عیسی علیہ السلام کو دوبارہ آنا بھی قرب قیامت میں ہوگا بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو یہی سیدھا راستہ ہے یعنی پھر جب انہوں نے اس طرح کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے عیسی علیہ السلام کی خاص شان بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے عزاز عطا کریں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور جب عیسی علیہ السلام سری نشانیاں لیے ہوئے آئے تھے تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی اسی کے تم عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے مگر اس کی اس صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک عذاب کے دن سے کیا یہ لوگ بس اب اس چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے تو یاد رکھئے دوستی کے بنیاد صرف ایمان اور تقوی ہونی چاہیے ورنہ یہ دوستی عارضی ہے صرف دنیا کی حد تک ہے آخرت میں ساتھ نہ دے گی جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے وصال یعنی وفات سے پانچ دن پہلے آپ سے سنا تھا آپ فرما رہے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس چیز سے بری ہوں کہ تم میں سے کسی کو اپنا دوست بناوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے جیسا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ضرور ابو بکر کو بناتا ہے یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دوستی کا میار کیا تھا تقوی اور اس دوستی کا فائدہ کیا ہوگا یعنی جہاں غیر اللہ کے نام پر یا کسی اور مقصد کیلئے دوستی کا نقصان ہے وہاں اللہ کے نام پر کیوئی دوستی کا فائدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہاں ہیں آپس میں محبت کرنے والے میرے جلال کی قسم آج کے دن میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوگا تو اس لئے دوستی کے معاملے میں بہت کیرفل رہنا چاہیے اگر کسی ایسے شخص سے دوستی ہے جو خدا سے نہیں رہتا تو دوستی چھوڑ دیں ورنہ وہ آپ کو بھی ایک دن بھٹکا کے لے جائے گا بہا کے لے جائے گا یا عباد اللہ خوفن علیکم اليوم ولا انتم تحزنون اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور متیہ فرما بن کر رہے تھے کہا جائے گا اے میرے بندو آج تمہارے لئے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں تمہیں خوش کر دیا جائے گا ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی ان سے کہا جائے گا تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے تم اس جنت کے وارث ہو اپنے ام آمال کی وجہ سے جو تم دنیا میں کرتے رہے تمہارے لئے یہاں بکسرت فواقع موجود ہیں جنہیں تم کھاؤگے یعنی جنت کی یہاں پر خوبیاں بیان کی گئی ہیں جنت کے جو برطن ہیں وہ سونے کے ہوں گے اور کسی کی جنت کے چاندی کے ہوں گے آپ نے فرمایا ان کے برطن سونے کے ہوں گے ان کے کنگے سونے چاندی کے ہوں گے ان کی انگیٹھیوں کا اینن اود ہوگا یعنی جنت میں ہر طرح کی عیش و عشرت ہوگی اس کے برقش دوسرے لوگ رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کی عذاب میں مبتلا رہیں گے کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے وہ پکاریں گے اے مالک تیرہ رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے وہ جواب دے گا تم یوں ہی پڑے رہو ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا تھوڑی دیر کے لیے ماجن کیجئے کہ جہنم والے جہنم میں مدد کے لیے پکار رہے ہیں اور تو کوئی آس پاس دکھائی نہیں دیتا تو جہنم کا جو داروہ ہے جس کا نام مالک ہے اس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے نا وَنَا دَوْ يَا مَالِكُ وہ پکاریں گے اے مالک لِيَقْدِ عَلَيْنَا رَبُكُ اپنے رب سے کوئی ہمارا کام تمام کر دے ہمیں موت دے دے ہم ختم ہونا چاہتے ہیں وہ کیا کہے گا اِنَّكُمْ مَاقِثُونَ نہیں نہیں ختم کا ہونا ہے ہمیشہ یہی رہو گے اور یہ جو جواب دے گا یہ بھی آپ کو معلوم ہے کتنی دیر کے بعد دے گا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بے شک جہنمی لوگ مالک کو پکاریں گے یعنی داروہ جہنم کو تو وہ انہیں چالیس سال تک جواب ہی نہیں دے گا ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں آپ کسی کو مصیبت میں پکار رہے ہوں اور وہ سنیں نا کیا خیفیت ہوگی پھر وہ جواب دے گا تو کہیں گا اِنَّكُمْ مَاقِثُونَ تم نے یہی رہنا ہے ختم نہیں ہو سکتے پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے کہیں گے اے رمارے رب ہمیں اس میں سے نکال دے اگر ہم نے دوبارہ اس طرح کیا تو بے شک ہم ظالم ہوں گے تو وہ انہیں دنیا کی طرح جواب نہیں دے گا پھر وہ فرمائے گا اس میں ظلیل و خار ہو کر پڑے رہو اور کوئی بات نہ کرو پھر وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے پھر پریشن میں چلے جائیں لیکن وہ بھی ان کو فائدہ کچھ نہ دے گا دیکھیں آج رب سنتا ہے آج رب کے فرشتے ہمارے لئے دعائیں کرتے ہیں آج فکر کرنی چاہیے آج کچھ کر لینا چاہیے اور ایک ایک چیز اپنی زندگی سے وہ نکال دینی چاہیے جو جانم میں لے جانے کا باعث ہے چاہے سود ہے چاہے شراب ہے چاہے زنا ہے چاہے جھوٹ ہے چاہے غیبت ہے کوئی بھی چیز ان چیزوں سے بہت دور بھاگنا چاہیے کیونکہ انسان ان کو صحیح سمجھ کے کرتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے بھئی کبھی ضرورت کے بغیر بھی کسی نے غیبت کی تو یہ جتنے بھی کبھیرہ گناہ ہیں انسان کو ڈبونے والے تو جب انسان ایسا کرتا ہے تو پھر وہ کیا سمجھتا ہے جسٹیفائے کر لیتا ہے اپنے آپ کو کہ میں تو بالکل صحیح کر رہا ہوں توبہ بھی نہیں کرتا ہے جو اپنے غلط عمل کو صحیح سمجھتا ہے وہ توبہ نہیں کرتا جو توبہ نہیں کرتا وہ پھر سزا بھگتے گا تو ہم کسی بھول میں نہ رہ جائیں کسی دھوکے کا شکار نہ ہو یعنی اپنے ہی نفس کے دھوکے کا کیونکہ نفس جو ہے بڑا شاتر ہے ترہ ترہ کی تعبیلیں کر لاتا ہے غلط کام کو کرنے کے لیے اور پھر اس پہ جم جانے کے لیے کہ اور بھی تو لوگ ایسے ہی کرتے ہیں تم نے کر لیا تو کیا تم اکیلے تھوڑی جہانم میں جاؤ گے یہ سب لوگ بھی تو جائیں گے بھئی ہر ایک کا اپنا اپنا ہوگا وہ آپ کو تھوڑی چھڑائیں گے وہاں اصل بات یہ کہ ہم آخرت پر ایمان ہی پوری طرح نہیں رکھتے اس کو سچ نہیں سمجھتے اگر سچ سمجھے تو واقعی ہمارے اندر تقوی آ جائے لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقْ البتہ تحقیق ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے لیکن تمہاری اکثریت حق کو ہی ناپسند کرنے والی تھی آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو حق پسند نہیں آیا تھا سچی بات نہیں اچھی لگتی ان کو اسی لئے عموماً لوگ دوسرے کے موہ پہ سچی بات کرتے بھی نہیں پھر کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اچھا تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے دیتے ہیں کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا پاک ہے آسمان اور زمین کا فرما روا ارش کا مالک ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرب اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو یہاں تک کہ وہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلائے جا رہا ہے وہی ایک آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی ایک الہ وہی حکیم اور علیم ہے بہت بالا و برتر ہے وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہت ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے پھر کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے رب یہ لوگ ہیں جو بان کر نہیں دیتے فَسْفَحْ أَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامُ فَسَوْفَيْعَالَمُونَ اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کیجئے اور کہہ دیجئے کہ سلام ہے تمہیں ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا یہ حقیقت کیا ہے سورة الدخان بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انہا انزلناه في ليلة مباركة انہا كنا منذرین فيها يفرق كل امر حكیم امرا من عندنا انہا كنا مرسلین رحمتا من ربک انہو هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما ان كنتم موقنین سورة الدخان مکی سورة ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انہا انزلناه في ليلة مباركة انہا كنا منذرین فیها يفرق كل امر حكیم انہا كنا مرسلین حامیم قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے یہاں اس رات کا ذکر کیا گیا ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا اور وہ رات ہے رمضان کی ایک رات شابان کی نہیں حدیث میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے صحیف رمضان کی پہلی رات نازل ہوئے تورات چھے رمضان کو انجیل رمضان کے تیرہ دن گزرنے کے بعد چوبی تاریخ کو زبور انتیس رمضان کو اور قرآن چوبیس دن گزرنے کے بعد یعنی پچیسویں رات کو تو یہی رات جس میں قرآن نازل ہوا اسی کو لیلت مبارکہ کہا جا رہا ہے اور اس رات میں ہر اہم معاملے کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے اسے لیلت القدر بھی کہا جاتا ہے بعض لوگوں نے اسے شابان کی پندروی تاریخ قرار دیا ہے جو کہ درست نہیں ہے اس کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے پیمپلٹ چھاپا گیا کیونکہ جب بھی یہ حکم بتایا جاتا ہے لوگوں کے اندر ایک خلبلی مچ جاتی تو پھر وہ جیتنی ساری حدیثیں ہیں کہ اس رات قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں اور پوری رات جا کے عبادت کرنی چاہیے اور نوافل پڑھنے چاہیے کہ ان سب باتوں کی حقیقت کیا ہے تو اس کی حقیقت شابان المعظم کہ اس کتابچے میں موجود ہیں آپ تفصیلات پڑھ سکتے ہیں اللہ سبحانو تعالی نے اس رات یعنی قرآن مجید کیوں اتارا کیونکہ اللہ تعالی رسول بھیجنے والے تھے اور بندوں کی ہدایت کا سامان کرنے والے تھے یہ کتاب بندوں کو راہ دکھانے کے لیے آئی ہے آسمان و زمین کا رب ہر اس چیز کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو کوئی معبود اس کے سوا نہیں وہی زندگی عطا کرتا ہے وہی موت دیتا ہے تمہارا رب اور تمہارے ان پہلوں کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں یعنی آخرت جیسی سنجیدہ حقیقت کے بارے میں سوچنے سمجھنے جاننے اور اس کے مطابق اپنے عمل کو بدلنے کی بجائے اس کے بارے میں غفلت کا شکار ہیں اور اسی وجہ سے یہ دنیا انجوائے کر رہے ہیں اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سریح دھوان لیے ہوئے آئے گا اور وہ ان لوگوں پر چھا جائے گا یہ ہے دردناک سزا اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ڈال دے ہم ایمان لاتے ہیں ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا ہے یعنی جو حق کو کھول کے بیان کرتا ہے پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے اور کہا یہ تو سکھایا پڑھایا باولہ ہے یعنی پیغمبر کو نعوذ باللہ اس طرح کی خطاب دے رہے ہیں ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف وہ وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا موسیٰ علیہ السلام اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو بنی اسرائیل کو آزاد کر دو میں تمہارے لئے ایک امانتدار رسول ہوں اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو میں تمہارے سامنے اپنی معمولیت کی سریح سنت پیش کرتا ہوں اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو اب اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں جب آپ دیا گیا اچھا تو رات و رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑو تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دو وَتْرُقِ الْبَحْرَ رَحْوَا اِنَّهُمْ جُنْدُمْ مُغْرَقُونَ یہ سارا لشکر غر کھونے والا ہے اور پھر وہی ہوا جو بتایا گیا اور اس کے بعد پیچھے کہہ رہا کم ترکو من جنات وعیون کتنے ہی باغ اور چشمیں اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین روئی نہ آسمان رویا نہ زمین روئی نہیں کسی کو بھی کوئی ہمدردی نہیں تھی ایسے مجرموں سے اور ذرا سی محلت بھی ان کو نہ دی گئی اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کی عذاب پھر ان سے نجات دی جو حد سے گزر جانے والوں میں فلوا کے بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں سریح آزمائش تھی انہا اولائی لیکولون یہ لوگ کہتے ہیں یقینا انہی ایلا موتتنا الاولا وما نحن بمنشرین ہماری موت پس پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اس عقیدے پر ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے اور مرنہ ہی خاتمے کا نام ہے اور اس کے لئے وہ دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہ جو اب تک ہمارے باپ دادا فوت ہو چکے ہیں وہ تو اب تک واپس نہیں آئے تو اب ہم کیسے واپس آئیں گے اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو یہ بہتر ہیں یا طبا کی قوم اور اس سے پہلے کہ لوگ ہم نے ان کو اسی بناہ پر تباہ کیا تھا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دیں ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں کہ زمین اور آسمان اور پھر انسانوں کی پیدائش کا کوئی مقصد ہے ان سب کے اٹھائے جانے کے لئے تیشدہ وقت فیصلے کا دن ہے وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے وہ زبردست اور رحیم ہے اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوم تَعَامُ الْأَثِيم كَالْمُحْلْ يَغْلِي فِي الْبُطُون كَغَلِي الْحَمِيم خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيم استخداللہ زقوم کا درخت انتہائی کڑوا درخت تھور کا درخت گناہگار کا کھاجہ ہوگا تیل کی تل شٹ جیسا پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا وہ پانی اُبلتا ہو پکڑو اسے اور رگیتتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب چکھو اس کا مزا بڑا زبردست عزتدار آدمی ہے تو یہ اس کی سزا ہے جو انا کی خاطر عزت کی خاطر غلط کام کرتا رہا یہ وہ چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے یہ جو کھولتے وہ پانی کا عذاب ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کبھی آپ نے ٹیپ کھولی اور اگدم اُبلتا پانی آگیا ایسا کوئی وقت یاد کریں یا اُبلتے پانی کی بھا بھی پڑ گئی کتنا تکلیف دے وہ لمحہ ہوتا ہے یہاں پر جہنمیوں کی ایک ایسی قسم بتائی جاری ہے جن کے سر پر اُبلتا وہ پانی ڈالا جائے مزید عذاب کے طور پر کیونکہ یہ بہت تکبر والا شخص تھا دہاک کہتے ہیں جو شخص شراب کا عادی رہا ہوں اور اسی حال میں مر گیا توبہ نہیں کی جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کے چہرے پر گرم پانی ڈالا جائے گا یعنی اس کی جان نکالتے ہوئے کیونکہ انسان کو نظر نہیں آتا لیکن نافرمانی کی سزا سخت ہے تو انسان کو ڈرتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے زندگی بخصر کرنی چاہیے بے شک متقی لوگ امن والی جگہ میں ہوں گے باغوں اور چشموں میں حریر و دیبہ کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے یہ ہوگی ان کی شان اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیعہ دیں گے وہاں وہ اتمنان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا یہی بہت بڑی کامیابی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں اب تم بھی انتظار کرو یہ بھی منتظر ہیں فرتقب انہم مرتقبون کہ کامیابی کس کی ہوتی ہے سورت الجاسیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من الله العزیز الحكیم ان في السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفي خلقكم وما يبث من دابة آیات لقوم یوطنون واختلاف الليل والنهار وما آزل الله من السماء من رزق فأحیى به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آیات لقوم یعقلون تلك آیات الله نتلوها عليک بالحق فبأی حديث بعد الله وآیاته يؤمنون ویل لكل أفاک أثیم يسمع آیات الله تتلا عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب علیم سورة الجاسیہ مکی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من الله العزیز الحكیم حامیم اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لئے اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو یقین لانے والے ہیں اور شب و روز کے فرق اور اختلاف میں اور اس رسک میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے اور ہواوں کی گردش میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل سے کام لیتے ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کونسی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے وَيْلُ لِكُلِّ اَفَّاقٍ اَثِيمٍ يَسْمَوْ آیَاتِ اللَّهِ تُطْلَعَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُسِرُ مُسْتَقْبِرًا تباہی ہے ہر اس جھوٹے بد آمال شخص کے لئے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے پھر پورے استقبار کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہ تھا ایسے شخص کو درناک عذاب کا مجدہ سنا دو ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مزاق بنا لیتا ہے ایسے سب لوگوں کے لئے ذلت کا عذاب ہے ان کے آگے جہنم ہے جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لئے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے ان کے لئے بڑا عذاب ہے اس شخص کی سزا بتائی گئی ہے جو اللہ کی کلام کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا واقعہ سب سے زیادہ آتا ہے ہر ہر پارے میں وہ واقعہ تک ہی تیسے پارے میں بھی اس کا ذکر ہے کیا وجہ ہے فیرون کا تکبر حق کو قبول نہ کرنا سرکشی اللہ سبحانو تعالیٰ کا مقابلے میں خود کو خدا سمجھنا لوگوں کو غلام بنا کر رکھنا اپنے کنٹرول میں رکھنا اور کسی خیر اور حق کی بات پر جھک کے نہ دینا اور جو مخالفت کرے اس کو سزا دینا شروع کر دینا یہ ساری متکبرانہ علامات اتنے بڑے بڑے موجزے دکھائے گئے اتنی نشانیاں دیں گے موسیٰ علیہ السلام کو کسی ایک بات کو بھی وہ نہیں مانا تو ایسے لوگ یعنی فیرونیت رکھنے والے لوگ جن کے اندر اکڑ ہو جن کے اندر جھکنے کی کوئی صلاحیت نہ ہو جو اللہ کی آیات سن کے مزاق اڑا دیں ان کے لیے دردنا کذاب ہے وہ پیرون کی روش پر چل رہے ہیں اور اللہ سبحانو تعالیٰ کو تکبر سخت ناپسند ہے انسان کو ہمیشہ ہمبل رہنا چاہیے ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے مجھ سے کہیں میں اس کی کوئی نافرمانی نہ کروں کہیں ایسے چیز نہ ہو کہ وہ کچھ چاہتا اور میں اس کے مقابل ہم کچھ اور چاہتے اللہ کی مرضی اور میری مرضی فرق ہو جائے یہ تو مجھ سے برداشتی نہیں ہو سکتا اسی لئے تم کہتے رضیت باللہ ربن اللہ میں تیرے رب ہونے پر راضی ہوں جو تُو مجھ سے چاہتا ہے میں وہی چاہتی ہوں اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہادا ہدا یہ قرآن سراسر ہدایت ہے سراسر ہدایت اور ان لوگوں کے لئے بلا کا دردنا کا ذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لئے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار رہو اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لئے مسخر کر دیا سب کچھ اپنے پاس سے اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرنے والے ہیں قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قومم بما کانو یکسبون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں ان کو اگنور کر دیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لئے کرے گا اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگ دے گا پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت اتا کی تھی ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست نوازہ یعنی دنیا میں اچھے رہنسین کے مواقع دیئے دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت اتا کی دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دے دیں پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر ذاتیاں کرنا چاہتے تھے اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں اس کے بعد ابے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شہرہ شریعت پر قائم کیا ہے لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آسکتے ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کے ساتھی اللہ ہے یہ بصیرت کی روشنیاں سب لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین کریں ہدا بسائر للناس وہدم ورحمت لقوم یوقنون تو یقین لانا ضروری ہوتا ہے ہدایت اور رحمت پانے کے لیے بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن ہر ایک پر مختلف طرح اثر کرتی مثلا جوشیس جہنم کا یقین رکھتا ہے اور برے عمال پر سزا کا یقین رکھتا ہے وہ جب جہنم کے بارے پڑھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن دوسرا جو یقین نہیں رکھتا اس کے لیے بس ایک انفرمیشن ہوتی ہے جو پاس ہو جاتی اس کو کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے ان کا جینا اور مرنا یہ اقصان ہو جائے بہت برے حکم ہیں جو یہ لگاتے ہیں یعنی برابر نہیں ہو سکتے اچھے اور برے لوگ اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے لوگوں پر ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا ہر ایک کو وہی ملے گا جو وہ کر کے آیا ہوگا اَفَرَأَيْتَ مَنِتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمُ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَىٰ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةِ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ بہت ہی درا دینے والی آیت ہے پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے یعنی ہر بات بس اپنے دل کی مانتا ہے اپنی مرضی کی اپنی چاہت اپنی خواہش اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا یعنی بعضوں کے سام یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس تو بہت علم ہے اور ہم گمراہ نہیں ہو سکتے بٹک نہیں سکتے یا فلان شخص وہ تو اتنا قرآن جانتا ہے اتنی اس کے پاس شریعہ کی ڈگری ہے فلان ڈگری ہے فلان یونیورسٹی سے پڑھا ہوا وہ مکہ یونیورسٹی سے مدینہ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا وہ تو نہیں بٹک سکتا وہ تو غلط ہوئی نہیں سکتا وہ تو اتنا بڑا بزرگ ہے شیخ ہے نیک ہے اتنا بڑا پروفیسر ہے اتنا بڑا عالم ہے وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کب؟ جب وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی شروع کر دے انسان کے نفس کی خواہش ایسا سٹرونگ قسم کا اسٹیمولنٹ ہوتا ہے کہ جس کے آگے ہر چیز ڈھہ جاتی اس کو کنٹرول کرنا سب سے مشکل کام ہے کیونکہ وہ انسان کے دل کو خوش کر دی خواہش نفس انسان کو خوش کر دی تو خوشی میں انسان پھر اللہ کی نافرمانیاں کر جاتا ہے یا پھر انسان صرف نفس کا بندہ جب بن کے رہ جاتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے دین کو ایمان کو آخرت کو ہر چیز کو تو اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم اس کے دل کو بھی سیل کر دیتے ہیں آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں کانوں پہ مہر لگا دیتے ہیں اللہ کے بعد کون ہے جو اسے ہدایت یعنی اس کو نہ کسی کی لوجک سمجھ آتی ہے نہ کوئی نصیحت سمجھ آتی ہے نہ پیار نہ محبت نہ ڈانٹ کچھ بھی نہیں اپھا لا تذکرون کیا تم سبق نہیں سیکھتے اس سے تو کیا سبق ہے اس میں ہمیں اپنی خواہش نفس پر نہیں چلنا یہ دیکھنا ہے حق کیا ہے اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے درست رویہ اور درست طریقہ کیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس ہماری یہی دنیا کی زندگی ہے یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی حجت نہیں ہوتی کہ اٹھالا ہوا ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں جانتے نہیں اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں سب کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّعَةُ يَوْمَ اِذِي يَخْسَرُ الْمُبْتِلُونَ اور جس رس قیامت کی گھڑی آکھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے وَتَرَا كُلَّ اُمَّتِ اِن جَاسِيَا اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے یعنی آج تکبر کرتے ہو کل سارا تکبر ختم ہو جائے گا اور تم اللہ کے حضور گھٹنوں کے بل گر جاؤ گے ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نام آمال دیکھے ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان آمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے یہ ہمارا تیار کیا ہوا آمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے اللہ کی حکم سے لکھا جا رہا ہے سب کچھ پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور یہی صریح کامیابی ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِ تُطْلَعَ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ خَوْمًا مُجْرِمِينَ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے تکبر کیا یعنی پھر تکبر ہی اصل بات ہے جس کی وجہ سے انسان حق سے دور ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھا گیا تکبر کے بارے میں کہ ہمیں اچھا لگتا ہے ہمارا کپڑا اچھا اور جوتا اچھا ہم نے فرمایا تکبر یہ نہیں تکبر کیا ہے غمت الناس و بطر الحق لوگوں کو حقیق سمجھنا اور حق کا انکار کر دینا تو یہاں پھر آن اور اس جیسے جتنے بھی لوگ دنیا میں گزرے ہیں کفار کے وہ سارے کے سارے تکبر کرتے رہے اب ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف ان کا تکبر ہم بھی تو کتنی باتیں نہیں مانتے اور خاص طور پر جب انا کا مسئلہ آ جائے اور پھر اللہ کا حکم جھٹلا دیں تو پھر پکڑ ہیں یاد رکھئے تکبر جنت سے محرومی کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی روح اس کے جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ تین چیزوں سے بری ہو تو جنت میں داخل ہوگا قرض تکبر اور مالِ غنیمت میں خیانت اگر یہ تین چیزوں اس کی زندگی میں نہیں تو انشاءاللہ خیر ہوگی قیامت کے دن متکبرین کو چونٹیوں کی طرح پیش کیا جائے گا گویا ان کی شکلیں انسان جیسی ہوں گی لیکن سائز چونٹیوں جیسا یہاں تک کہ وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے میں داخل ہو جائیں جس کا نام بلس ہے اور ان لوگوں پر آگ خوب چھا جائے گی اور انہیں تینت الخبال اہل جہنم پہ زخموں کا دھومن پینے کو دیا جائے گا تو ہمیں اپنی زندگی سے ہر طرح کا تکبر دور کرنے کی ضرورت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ إِنَّا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ اور جب کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں یقین ہم کو نہیں ہے اس وقت ان پر ان کے آمال کی برائیاں کھل جائیں گی یعنی سزا سامنے آ جائے گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے اور ان سے کہہ دیا جائے گا یاد رکھئے مزاق اڑانا بھی تکبر کی علامت ہوتی انسان دوسرے کو حقیر سمجھ کے اس کا مزاق کر رہا ہوتا ہے اور ان سے کہہ دیا جائے گا آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں یہ تمہارا انجام اس لی ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مزاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا لہٰذا آج نہ یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو رازی کرو یعنی معافی مانگنے کا وقت آج ہے ہمارے پاس فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْقِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ پس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہانوں کا پروردگار ہے زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے حقیقت یہ ہے کہ کسی انسان کو تکبر زیبا نہیں بڑائی صرف اللہ ہی کی لائک ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کی حلاقت کے بارے میں مت پوچھو ایک وہ آدمی جو اللہ سے اس کی چادر چھینے بے شک بڑائی اللہ کی چادر ہے تکبر اور اللہ کا ازار اس کی عزت ہے اور وہ آدمی جو اللہ کی ذات کے بارے میں شک کرے اور وہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو تو ایسے لوگ جو ہیں وہ دراصل یہ کام کرتے ہیں وَآخِرُ دَعْمَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّهَ إِلَّا أَنتَ اَسْتَقْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ